السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل نولیج اور میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان ناظرین نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جس کے لفظی معنی شیر کا نشان ہے نشان حیدر صرف افواج پاکستان کے جوان کو غیر معمولی کارگردگی کے اطراف میں دیا جاتا ہے اب تک گیارہ شودہ کو نشان حیدر سے نوازا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان آرمی کے ایک ایسے جوان کی جن کو ان کی بے پناہ صلاحیت اور کارگردگی کے اطراف میں نشان حیدر سے نوازا گیا آج ہم بات کریں گے راجہ محمد سرور شہید کی راجہ محمد سرور شہید بھٹی دس نومبر انیس سو دس کو زلہ راولپنڈی کی تحصیل کوچر خان کے نواہی گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم زلہ راولپنڈی کے سرکاری سکول سے حاصل کی اور انیس سو اٹھائیس میں فیصل آباد کی ایک مقام سکول سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور اسی طرح اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے گراجویشن کے بعد اپنے والد محمد حیات کی طرح آرمی کو جوان کرنے کا فیصلہ کیا انیس سو تین تالیس میں محمد سرور کو زہرہ دون میں انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوان کرنے کی دعویتی گئی انیس سو تین تالیس میں برطانوی ہندوستان کی پہلی پنجاب ریجمنٹ کی دوسری بٹیلین میں کمیشن حاصل کیا انیس سو چوالیس میں سیکنڈ لیفٹننٹ محمد سرور نے کچھ وقت کے لیے برما میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیں انیس سو چوالیس میں سیکنڈ لیفٹننٹ سرور پنجاب ریجمنٹ میں انتظامی عہدے پر تائینات تھے آپ کو انیس سو پینٹالیس میں لیفٹننٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی برطانوی ہندوستانی فوج کے اہلکاروں کے مطابق آپ اپنے مذہب اسلام کی اقیدت کے پکے اور پانچ وقت کے نمازی تھے انیس سو سنٹالیس میں لیفٹننٹ سرور کو آرمی کپتان کی حصیت سے ترقی دے دی گئی اور انیس سو سنٹالیس میں پاکستان آرمی کی سگنل کور میں کیپٹن سرور کو دوبارہ تقرری کے لیے سگنل کورس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور ملٹری کالیج آف سگنلز میں جانے کی ہدایات کی گئی انیس سو اٹھالیس میں کیپٹن سرور نے پاک فوج کی پنجاب ریجمنٹ کی دوسری بٹیلین کی کمانڈ بطور کمانڈنگ اوفیسر سنبھالی محمد سرور کے والد راجہ محمد حیات خان برطانوی ہندوستان کی فوج میں خدمات سر انجام دے چکے تھے اور پہلی جنگ عظیم میں ان کی خدمات کے اطراف میں محمد حیات خان کو تمغے سے نوالا گیا محمد سرور کے تین بھائی اور ایک بہن تھی انیس سو چھتیس میں آپ کی شادی ہوئی اور اس شادی سے آپ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا چھبیس جولائی انیس سو اٹھالیس کو کیپٹن سرور کی قیادت میں کشمیر کے اوڑی علاقے کی طرف مارٹ شروع کیا گیا اور ہندوستانی فوج کے جوانوں پر منظم حملے کیے گئے جس کی وجہ سے افواج پاکستان ہندوستانی فوج کو گلگت بلتستان سے لداخ تک پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی کیپٹن سرور کی کمپنی نے اسپائی اختیار کرنے والی بھارتی فوج کا یوری کے علاقے تک پیچھا کیا جہاں ان کی یونٹ نے یوری سیکٹر میں واقع دشمن کے مضبوط پوزیشن کا مقابلہ کیا مسلسل مارٹر گولے اور مشین گن سے آپ پر فائر کیے جاتے رہے آپ نے دشمن کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اچانک مشین گن کے فائر آپ کو لگے جس کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے آپ کی بہادری شجاعت اور بلند حوصلے اور وطن پر جام نفساری کے اطراف میں آپ کو نشان حیدر جیسے عظیم اعزاد سے نواز آ گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اب تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ